دارِ ارقم سکول اورنگی ٹاؤن کیمپس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نوٹ بک پر کام کریں گے یہ آپ کی نوٹ بک ہے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے وحی کا آغاز پھر آپ نے نیک سفہ پہ آران ہے اور لکھنا ہے جماعت کا کام ڈیٹ اور دل انوار ہے وحی کا آغاز سرگرمی سوا جواب سرگرمی نمبر ایک درجزیر سوالوں کے جواب دیں سوال نمبر ایک پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی جواب پہلی وحی رمضان کے مہینے میں غار حیرہ میں نازل ہوئی پھر آپ نے ہاں پڑنا نہیں لگانی ہے سوال نمبر دو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں پھر شداروں کی حقوق ادا کرتے ہیں پھر سہاروں کا سہارا بنتے ہیں بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بیاروں مددگار نہیں چھوڑے گا پھر اپنا ہاں پڑنا نہیں لگانی ہے سوال نمبر دیل ورقہ بن نوفل نے لذور وحی کا واقعہ سن کر کیا کہا جواب ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا پھر آپ نے ہاف انڈلائی لگانی ہے سوال نمبر چار پہلی وحی میں کس صورت کی کتنی آیات نازل ہوئیں جواب پہلی وحی میں صورت العلق کی پانچ آیات نازل ہوئیں آپ نے ہاف انڈلائی لگا کر اسی طرح صاف سے طریقے سے کام کرنا ہے ملتے اگری کلاس پہ اللہ حافظ